ہم آپ کو ایک ایسے خونی شہر کی خبر دکھانے جا رہے ہیں جہاں ہر صبح اخبار میں یہی خبر چھپتی ہے کہ آج شہر میں بیس مرڈر ہوئے یا پھر آج شہر میں پندرہ مرڈر دس اپرہن اور دو سو لوٹ کی وارداتوں کو انجام دیا گیا اس شہر میں عام لوگ نہیں رہتے اس شہر میں بڑے بڑے مافیا کے خاندان رہتے ہیں یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں انسانوں کو ہر دن گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے مورکے سے زیادہ انسان کاٹنے والا شہر اگر آپ نے بھول کر بھی اس شہر کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے تو ترند ٹکٹ کینسل کرا لیجی ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شہر سے زندہ نہ لوٹ پائیں یہ مافیاوں، قاتلوں اور لوٹیروں سے بھرا ایک ایسا شہر ہے جسے دنیا کا سب سے کھونی اور کھوکھار شہر کا تمگا دیا گیا ہے اس شہر میں چوبیسوں گھنٹے لگاتار مرڈر ہوتے ہیں آپ نے بہتے ہیں آپ نے بہتے ہیں آپ نے بہتے ہیں موڈر سیٹی میں موت کا ننگا ناچ مدھی پششیمی میکسی کو کے شہر کا کرائم ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ شہر میں موت بھی آنے سے پہلے سو بار سوچتی ہے یہ شہر ہے میکسی کو کی مدر سیٹی کولیما صرف ایک سال کے اندر کولیما شہر میں اتنی زیادہ لوگوں کی ہتھیائیں ہوئیں کہ قبرستان تک بھر گئے ہیں سیکھنوں موڈر بھر گئے قبرستان ویسے تو پورا میکسی کو مافیا کاتل اور لوٹیروں سے بھرا ہوا ہے لیکن کولیما میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر ڈرگز کے دھندے پر کبزے کے چکر میں مافیا گینگ ایک دوسرے کو گاجر مولی کی درہ کٹ رہے ہیں حالات یہ ہیں کہ میکسی کو کی سپیشل فورس کو ان مافیاوں کو مارنے اور گرفتار کرنے میں سورنگوں میں گھسنا پڑ رہا ہے جو ساکشات موت کا دربازہ ہے موت کے شہر کے اندر نرک کے سورنگ ڈرگ مافیا الچیپو بھلے ہی جیل میں ہو لیکن اس کی ڈرگ اور مافیا ویراست کو سمحالنے اور کبزہ کرنے کے چکر میں پورے میکسی کو میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں الچیپو میکسی کو کا ایک ایسا خونخار ڈرگ مافیا ڈان ہے جو جیل سے بھی دھندہ کر رہا ہے بہت سخت پیرے میں رہنے والا میکسی کو کا مافیا الچیپو اب تک سیکنوں مرڈر کروا چکا ہے عربوں روپے کے پوکین اور نشیلی دوائیوں کے دھندے کا وہ گارڈ فادر بولا جاتا ہے مرگے سے زیادہ انسان کاٹنے والا شہر عام طور پر مانا جاتا ہے کہ شہروں میں کرائیم زیادہ ہوتے ہیں لیکن آج ہم جن شہروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہاں کرائیم ریٹ زیادہ نہیں بہت زیادہ ہیں یہاں نشیڑی اور ڈرگ کے کاروبار سے جوڑے مافیا گھیں ساموہک موڈر بیبت سہتیاں کولی باری اور تکیتی جیسی گھٹنائیں لگ بھگ ہر دن کرتے ہیں میکسکو کے کولیما شہر میں رہنا تو دور کی بار قدم رکھنا بھی خطرے سے کھالی نہیں ہے امریکی مہادویب کے میکسکو کو سب سے خطرناک مانا گیا ہے ٹاپ ٹین سب سے ہنسک شہروں میں سے نو میکسکو کے ان نو شہروں میں کولیما شہر کو سب سے خطرناک شہر کا درجہ دیا گیا ہے لگتار چھٹے سا ہنسک شہر کا خطا کولیما شہر کو دیا گیا ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے دوسرے دیشوں کی دولنہ میں یہاں دس گنا زیادہ ہتیائیں ہوتی ہیں ساڑھے تین لاکھ آبادی والے اس شہر میں سب سے غاتک شہر کولیما میں ہر ایک لاکھ کی آبادی میں آبادی میں کمیتیم دومیسیدیوز این کونٹر دیلا پوبلاسیون یہاں چار گیروہوں کا ورچسو ہے جو لگاتار ہتھیاں اپر جبرن وصولی اور تکیتی کو انجام دیتے ہیں جو بھی ان کے راستے میں آتا ہے انہیں مار ڈالتے ہیں زمورہ سچودار اوبرگون زاکا ٹیکاز تیجوانا سیلایا زوا جواریز اروابر اور اکاپولکو علاقے میں کھونی واردات بے حد عام ہو گئی ہیں مرگے سے زیادہ انسان کاٹنے والا شہر میکسیکو میں جنوری دو ہزار تیز کا مہینہ مافیاوں کی دنیا میں بے حد خاص رہا تھا ایک طرف قریب چھے مہینے تک چلے سیکرٹ میشن کے بعد ایک بہت خطرناک اپرادی کو گرفتار کیا گیا اس گرفتاری کی بعد میکسیکو کے سینہ لوہا میں بڑے پیمانے پر ہنسا بھڑ کی جس میں 29 لوگوں کی موت ہوئی تھی وہیں گرفتار اپرادی کے گینگ کے سدسیوں نے کئی گاڑیوں میں آگ بھی لگا دی تھی صرف اتنا ہی نہیں ائرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا جس کے چلتے کئی فلائٹس کینسل کر دی گئی تھی سبال اٹھتا ہے آخر کون ہے وہ اپرادی جس کی گرفتاری پر میکسیکو میں اتنی خلوالی مچ گئی تھی اس اپرادی کا نام ہے اووی ڈیو گس مین لوپیج لوپیج میکسیکو کے بہت کخیا ڈرگ تسکر الچاپو کا بیٹا ہے جس کی گرفتاری کے بعد پورے میکسیکو میں بھائیانک آگزنی ہوئی تھی الچاپو کا 32 سال کا بیٹا اووی ڈیو اووی ڈیو گس مین اپرادیوں کے بیچ The Mouse نام سے جانا جاتا ہے وہ اپنے پیتا کے ڈرگ تسکری نتوک کی ایک شاکھا کی کمان سمالتا ہے لیکن اصلی کردار ہے الچاپو نیو یورک میں میکسیکو کے اس ڈرگ تسکر کا پورا کام ہے جو آکین آرکی والدو گوج مین لوئرہ اسے الچاپو اور الرپیرو جیسے کئی اپناموں سے جانا جاتا ہے الچاپو کا انگریسی میں مطلب ہوتا ہے شوٹ یعنی چھوٹے کتوال میکسیکو کے دس شہر لاشوں سے بھارے پڑے کبرستان میں جگہ تک کم پڑ گئی ہے پولیس تو ان مافیاؤں کو کابو نہیں کر پا رہی ہے سپیشل فورس جنگلی علاقوں میں دھاوا بول کر عربوں روپے کے نشیلے پدار اور کوکین جلا چکی ہے لیکن اس کے باوجود میکسیکو میں سیکڑوں ایسی سورنگیں ہیں جہاں عربوں ڈالر کے ڈرگ ابھی بھی بھرے پڑے ہیں میکسیکو کے سپیشل فورس کے کمانڈو ان سورنگوں کے اوپر سے ایکسرے کرتے ہیں اور پھر سورنگوں میں گھس کر کوکین سے بھرے بیگ اور ڈرگ زپت کرتے ہیں دعووں کے مطابق عربوں ابھی بھی ڈرگ کا دھندہ جیل سے بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے وہیں عربیو اس کی مادک پدارتوں کی تیز ڈیلیوری کے لیے دیا گیا ہے یہ بھی دلچسپ ہے کہ عربوں ایک بہت ونمر کسان پریوار سے تعلق رکتا ہے اس کا جن 1957 میں ہوا تھا وہ اپنے پریوار کے پرمپرہ گت افلیم اور گانجے کے کھیتوں میں کام کرتا تھا انوان ہے کہ یہی سے اس کا روجھان ڈرگ تسکری میں ہوا بعد میں وہ بہت طاقتور گوارڈا لازارا کارٹیل کے چیف مگل اینجل فیلکس گیلارڈی کے پاس پہنچ گیا اس نے مگل کو اپنا گروہ بنا لیا اور تسکری کے ہنر کو دھار دی لیکن اس کے بعد پورا میکسی کو ڈرگ مافیاوں کے قبضے میں آ گیا جہاں ہر دن سیکھڑوں لوگوں کا مرڈر ہو رہا ہے اکیلے کولیما میں ہی اکت تیس دن میں 98 لوگوں کا مرڈر ہوا ہے اسی لیے اسے انسانوں کا خون پینے والا شہر بھی کہا جانے لگا ہے